رسول بکشری صاحب کل جو اجلاس ہوا ایپکس کمیٹیہ کا اس میں دہشت گردی کے ساتھ انتہا پسندی کی بات بھی ہوئی تھی شدت پسندی کی بات بھی ہوئی تھی تو یہ آپریشن جو کہ ناغذیر سمجھا جا رہا ہے اس کے ساتھ انتہا پسندی اور شدت پسندی کا خاتمہ بھی ممکن ہو سکے گا اگر ہم وہ نہیں کرتے تو پھر یہ نہیں ہوگا یہ دہشت گردی اور انتہا پسندی ملک میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ کل بھی ہم اس پہ بحث کر رہے تھے کہ انتہا پسندی ہے تو اس کی وجہ سے دہشت گردی ہے جب حکومت ایک کوئی کنٹرول نہیں کرتی دوسرے کوئی کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے انتہا پسندی کا خاتمہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جو قانون اپنے ہاتھ میں لیں ریاست کے اداروں پر حملے کریں لوگوں کو نہ حق قتل کریں ملک کے اندر فساد پھیلائیں نفرت پھیلائیں مذہب کی بنیاد پر تو ان کے خلاف قانون کو حرکت میں آنا چاہیے حرکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر کسی وقت ایک گول میز کانفرنس منقد کریں اس میں سارے بیٹھیں اور کہیں کہ اچھا جو ہو گوا سو ہو گیا اندہا آپ نے اپنے کردار کو اس طریقے سے نہیں رکھنا جس طرح سے کہ ماضی میں رکھا تھا اس سے ہم نے ان دھڑوں کو طاقتور کا دیا ہے ملک کے اندر جو مذہبی بنیادوں پر نسلی بنیادوں پر ملک کے اندر انتہا پسندی میں تیزی کرتے ہیں اس کو ہوا دیتے ہیں اور ایک آگ لگائی ہوئی ہے کچھ حلقوں نے ملک کے اندر اور حکومت خموش رہی ہے اور یہ خموشی سیاسی مسئلہتوں کے تحت ہیں کہ اگر ہماری سیاسی جماعتیں ان میں کوئی جان ہوتی اور ساتھ یہ ہے کہ ملک کے اوپر وہ محبت اور یقین ہوتا جو ہونا چاہیے تو میرا خیال ہے کہ جہاں پہ یہ اس قسم کے اناثر سر اٹھاتے ہیں ان کا سر کچل دیا جاتا یہ حکومت ریاست کی حاکمیت اور جو عوام کا اقتدار اعلیٰ ہے جو حکومت کے نمہندوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کے اوپر قاری ضرب لگا رہے ہیں جو ملک کے اندر فساد پہلا رہے ہیں تو یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ ممکن ہے بلکہ ہماری بقا کی جنگ ہے دونوں انتہا پسندی کو ختم کرنا داشتگردی کو ختم کرنے کے لیے حکومت کو جو وسائل درکار ہیں وہ معیہ ہونے چاہیے اور میرا خیال یہ ہے کہ جو بھی اپریشن ہو میں سر مختصر بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی اپریشن ہوتی ہے اس کی سریانت شہیر نہیں کی جاتی کسی بھی دنیا میں اور وہ خفیہ ہوتی ہے اس کو خفیہ رکھا جاتا ہے یہ حکومت اور سلامتی کے اداروں کا کام ہے وہ کب کس کے خلاف اپریشن کرتے ہیں کیونکہ یہ معلومات ان کے پاس ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں جو اسمبلی میں ہمارے نمہندے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس بھی نہیں ہیں کہ دشمن کہاں پر چھپا ہوا ہے اگر اس کو آپ سر عام کو اس کے بارے میں گفتکو کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس اپریشن پھر کامیاب نہیں ہو سکتے چھیک ہے صافی صاحب اسد قیصر صاحب نے آج فرمایا کہ ان کی مولانا سے ملاقات ہوئی ہے اور مولانا کے بھی تحفظات ہیں اس اپریشن پر کیا ایسا ہی ہے اس معاملے پر مولانا کہاں کھڑے ہوں گے مریم میرے خیال میں مولانا صاحب اس اپریشن کے خلاف جائیں گے پی ٹی آئی تو پہلے سے اس کی اپریشن کی مجووزہ اپریشن ہے اس کی مخالفت کر چکی ہے تیسری بڑی پارٹی عوامی نشنل پارٹی بھی اس اپریشن کے خلاف ہے اور ظاہر جمعہ اسلامی نے بھی اس اپریشن کے حق میں کوئی بات نہیں کرنی یہ چار بڑی قبوتیں ہیں پاکستان تحریک انصاف جی ایو آئی عوامی نشنل پارٹی یہ کیوں مخالفت کر رہی ہیں صاحب اسلامی دیکھیں ان کے اپنے تحفظات ہیں اور ان کی اپنی دلائل ہے اور استدلال ہے اگر آپ پی ٹی آئی کے استدلال کو دیکھیں تو پہلے تو یہ سوال تو بنتا ہے کہ اب تک نیشنل ایکشن پلین پہ عمل درامت کیوں نہیں ہوا اور اب تک جو آپ کامیاب گردان تھے ہیں جن اپریشنز کو وہ اگر کامیاب تھے تو اب آپ کو دوبارہ اپریشن استحکام کی ضرورت کی اوپیش آئی کم از کم ہمیں یا قوم کو یا سیاسی جماعتوں کو اور پارلیمنٹ کو اس سوال کے پوچھنے کا تو حق ہے پارلیمان میں حکومت آکے بتائے کہ ماضی میں جتنے اپریشنز ہوئے ہیں اس کے نتائج اگر ان کی نظر میں کامیاب بحرد الفساد کا خصوصی طور پر آپ نے ذکر کیا اپریشنز عرب العظب کا ذکر ہوا وجہ طور پر اس کے کچھ ملٹری اور سیکیروٹی اہداپ جتے وہ حاصل ہوئے تھے لیکن اس کے نتیجے میں جو کلیٹرڈ ڈیمیجز ہوئے ہیں جو آئی ڈی پیز بنیتے ان کی جو زندگی تباہ ورباد ہو گئی تھی پھر مر کے کبھی کسی نے ان کا پوچھا تھا جو ریاست کے خلاف جو وہاں پہ نفرت پیدا ہوئی تھی اس سے پہلے جو نس درجن سے زائد اپریشن ہوئے ہیں دو آزار دس سے لے کر تحال الانیا اور غیر الانیا اس کے نتائج کیوں کر حاصل نہیں ہوئے اور اگر نتائج حاصل نہیں ہوئے جو عام سیویلین اس اپریشنز کے نتیجے میں بے گر ہوئے تباہ و برباد ہوئے شہید ہوئے ان کے مرہم زخموں پہ کسی نے مرہم رکھا ہے کسی نے پوچھا ہے ہم اس بحث پہ نہیں پڑھتے اگر موجودہ اسکری اور قومی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت اپریشن استحکام کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں تو بلے وہ کرے اپریشن لیکن کم از کم ہمیں یہ سوال پوچھنے کا حق ضرور حاصل ہے کہ نیشنل ایکشن پلین پہ کن کن نے کن کن سیاسی جماعتوں نے کن کن اداروں نے عمل درامت نہیں کروایا اور جو پچھلے اپریشن زوئے ہیں اس کے نتائج پہ جو ہے ابھی تک اس کا جو ہے اچھے نتائج ہمارے سامنے کیوں نہیں آئے اور اگر وہ ناکام تھے تو ان ناکامیوں کی ذمہ داری کس پہ آئے دوتی ہے اور یہ اپریشن خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر ناکام ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا شباہ شریف صاحب یہ جواب دے سکتے ہیں پارلیمان کو یہ اگر یہ سوالات کے جوابات حکومت کے پاس ہے تو آئے اپریشن کریں ویسی بھی تجربہ آپ نے بنا لیا ہے سرہدی پٹی کو ہم عادی ہے اس قسم کے اپریشنز کے جہاز چلائے آپ جیٹ چلائے آپ بم چلائے آپ جو بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں آپ ڈسپلیس کریں جو کچھ آپ نے کرنے کر لیں لیکن پہلے رسپانسیبیلٹی بھی قبول کریں اور ہمیں یقین دہانی کروائے کہ اس کے نتائج حاصل ہوں گے